موسیقی خبر شامی کرتے ہیں حرون آباد سے جمعیت علماء اسلام زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی عوام حقوق کے لیے مولانا فضل الرحمن اعلان نے حکمرانوں کے نیندیں حرام کر دی ہیں ہمائی نمائندہ اکسوسی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام نے زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اصولی فیصلہ کیا ہے اور اب عوامی اسمبلیوں میں عوامی حقوق کے فیصلے ہوں گے کیونکہ مجودہ اسمبلیوں کو عوامی تائید حاصل نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی حیثیت ہے ان خیالات کیسا جمعیت علماء اسلام کے رہنماس سابق قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر حافظ وحید احمد آوان نے آن نیو سے گھتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پچیس سپریل سبلوچستان سے آٹھ فروری کے دھاملی زیادہ انتخابات کے خلاف تحریک کا آگاز کریں گے لاہور کراچی پشاور سمیت ہر جگہ عوامی سملیوں میں عوامی حقوق کا مقدمہ لڑیں گے ججیس صاحبان بھی دھنست ہندلی کا رونا رو رہے ہیں ایسے میں جمعیت علماء اسلام نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کر رہیں گے کیونکہ اب قوم کی نظروں کا مرکز جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمن ہے اور اب پنجاب نے بھی مولانا فضل الرحمن کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے جو خوش آئند ہے اور اب دما دم مست کلندر ہوگا خوجہ شاہ مکیم میں ڈیوائز مالک کی چلاکی دہاتی خاتون کا انگوٹھا لگوا کر سنتی سزار بچیوں کی تعلیمی وزائف خود ہڑپ کر گیا پولس نے مقدمہ دچ کر کے فرار ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے خوجہ شاہ مکیم کے نواہی گاؤں جنگ عبداللہ شاہ کی خاتون خاتون زہرا بی بی اپنی سٹوڈنس بچیوں کی تعلیمی وزائف سنتی سزار روپے وصول کرنے جندران کلان کے احمد خان کے پاس گئی جس نے ڈیوائز پر خاتون کا انگوٹھا لگا کر کہا ہے کہ مشین آپ کی اشناکت نہیں کر رہی چند دن بعد آنا خاتون اڑھائی ماں سے چکر لگایا کہ تھک گئی ہے جس نے کسی دوسرے فرنچائز سے چیک کروایا تو پتہ چلا کہ احمد خان نے اس دن ہی خاتون کے ساتھ فروڈ کر کے رقم نکال لی تھی متاثرہ خاتون کے رپورٹ پر پولیس تھانہ حجہ شاہ مکیم نے مقدمہ درج کر کے معظم کی تلاش شروع کر دی ہے خبر شاہ میں کرتے ہیں سانگر سے ہمائی نمائندہ جعوید اقبال کی رپورٹ کی مطابق محکمہ اطلاعات حکومت سنگر سانگر ہیٹ آؤٹ 23 مارچ دوہزا چوبیس اسوسیئیٹ ایڈوائزر وفاقی معتصیب آلہ میر پرخان ریجن انجینئر محمد عارف کی جانب سے خبرو شہر میں ایک کھلی کے چہری منعکت کی گئی جس میں عوام کی جانب سے حیث کو سوئی صدرن گیس نادرہ اور دیگر محکموں کے خلاف شکایات درج کروائیں جو کہ کچھ بروقت اور کچھ شکایت پر مطلقہ افسران اور درخواست گزار کو آفیس طلب کیا گیا اس موقع پر وفاقی معتصیب آلہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا یہاں آنا عوامی مشکلات اور مسائل کو حل کرنا ہے عوام کو کسی بھی وفاقی ادارے سے شکایت تو ہو تو وہ سادہ کاغذ پر درخواست لکھ کر اپنی شکایت کا اضالہ کروا سکتا ہے اس موقع پر اسیسٹنگ کمیشنر کھپرو الطاف منگی آر آفیسر حیسکو سانگھر سرمر سلطان ڈی ایس پی کھپرو عبدالستار ارجن انچارج نادرہ کھپرو محمد قرار اور ٹیف میونسپل آفیسر چینی باشندوں کے قتل کی پرزور مضامت کرتے ہیں چینی عوام بالخصوص مقتولین کے ورسہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں چین پاکستان کا معاشی دفاعی پارٹنر اور بہترین ہمسایہ ملک ہے جس نے ہر پورے وقت میں وطر عزیز کے استحقام مترقی کے لیے عملی اقدامات اچھائے اور ضرورت کی مطابق ساتھ دیا پاک چین دوستی ہیں صرف حکومتی سطح پر بلکہ دونوں مالکی عوام ایک دوسرے کو قابل اعتماد بھروسہ کے ساتھ سمجھتی ہیں ہماری نوائندہ سوسیل ارکہ بابر کی رپورٹ کے مطابق ان خیالات کا احسار سابق طالب علم رہنما اور سابق صدر انجمن حسینیہ نورولائنیہ سعید مزر عباس کے لانی نے بشاہ واقعے کی مصامت کرتے ہوئے کیا سعید مزر عباس کے لانی نے کہا چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیا سے بلند ہے دونوں مالک کا دشمن بھی مشترکہ ہے جو ہمیشہ آدم وطن عزیز کے معاشی استحقام کی زمانت ہے سفارتی تعلقات کی دنیا بھر میں بحالی ممکن ہے اور سیاستحقام ہمارا مقدر ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ پانچ چینی باشندوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا چینی باشندوں کا بدلہ دہشت گردوں کی نسلیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہ امن کی دشمن ابترناک انجام سے دشار ہوں گے دو آبیان والا کے قریب دکیتی کی واردات تین ڈاکو نے ون ٹو فائف پر سوار ڈاکو نے علی حسن نامی لڑکے سے ہزاروں روپے نگتی اور قیمتی موبائل فون چھین لیا ڈاکو نے مزمت پر اندھا دن فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں لڑکا شدید زخمی ہو گیا زخمی شخص کو تشویش ناک حالت میں سبتال منتقل کیا یہاں پر ڈاکٹر ہی مجود نہیں ہیڈ کانسٹبر محمد خان کے بروقت بہترین کاروائی میرپور بٹورو جاتی چوک روڈ جارہ ندی کے پاس ستیانی شریف کے مولوی بلاول سے موٹر سائیکل شینے کی اطلاع پر جاتی چوک پولیس ایلکار کے ساتھ جاتی چوک کے بڑے منچی نے ڈاکو کا پیچھا کیا ڈکیتوں نے اپنا موٹر سائیکل شور کر فرار ہو گئے اور بلاول مولوی کے موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے ذرائع کے مطابق وہ لوگ جمون ملاک گوٹ میں داخل ہو گئے ذرائع پولیس کی مدد سے جاتی چوک پولیس اور بڑے منچی محمد خان نے گوٹ پر کاروائی کے لئے گھیرا کر دیا خبر شرامی کرتے ہیں سانگر سے ہماری نمائندہ جوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سانگر نئے تائینات ہونے والے ایس ایس بی کے حکم پر ذرہ بھر میں منچیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری مختلف ثانوں میں چھاپوں کے دران تین ہزار سے زائد موزے صحت گھڑکے کی پوریاں آدھا کیلو سے زائد چرس اور شراب برامد آر منچیات فروش گرفتار تفصیلات کے مطابق ایس ایس بی سانگر حجاز احمد شیخ کی قیادت میں دسٹرک پولیس سانگر کا منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تسلسل سے جاری ہے جس کے نتیجے میں ایس ایچو شاپور چاکر نے چرس کے ڈیلر زہیب حسن کوکھر کو گرفتار کر کے پانسو پچاس کرام چرس پر آمد کر لی انچار سی ای اے سانگر اکبر خان مری نے علی شیر خاص خیلی سے ایک ہزار ایک سو پوریاں موزے صحت گھڑکے کی جبکہ ایس ایچو تالکہ پی ایس محمد آزم بنگوار نے وجہ کمار کو گرفتار کر کے پانسو پچاس پوریاں گھڑکا ایس ایچو پیرو مل محمد ساک سنگراسی نے عبدالوحید خاص خیلی سے چار سو چالیس پوریاں گھڑکا اور ایس ایچو بیرانی وسیم احمد ارباب نے شفی محمد مقصی سے پانسو پوریاں گھڑکا اسی کے علاوہ ایس ایچو سانگر گلزار علی مری نے عبدالحق تہلانی سے بیس لیٹر دیسی شراب اور ایس ایچو کپرور رحم حسین وسوانو نے شہباز جر سے خبر شامی کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف فرفان مری کے مطابق پتنگ بازی یہ خونی کھیل ہے اس سے اپنے بچوں کو دور رکھیں یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے ہماری ذرا سی غفرت کسی معصوم کی جان لے سکتی ہے پتنگ کی دور سے آپ کا اپنا بھی جان کی بازی ہار سکتا ہے نازم آباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں پتنگ بیچنے اور اڑانے پر سختی سے پابندی ہے جو شخص اس کھیل میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دہرکی میں یوٹیلٹی سٹورز پر مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے دی گئی سبسیڈی کی اشیاء دکانداروں کو فروت کی جانے لگی مسیح تفصیلات علی رضا سومرو کی اس رپورٹ میں دہرکی شہر کی علاقے امام بارگاہ کے ساتھ قائم یوٹیلٹی سٹورز پر وفاقی حکومت کی جانب سے دی گئی سبسیڈی والی اشیاء کو یوٹیلٹی سٹورز کا عملہ دن دہارے مبینہ طور دکانداروں کو پیکنگ تبیل کر کے فروت کرنے لگے شہریوں نے جب ایک دکاندار کو یوٹیلٹی سٹورز سے چینی سے بھرا بیک لے کے جاتے ہوئے دیکھا تو اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا دکاندار اپنی دکان کو ہی چھوڑ کر فرار ہو گیا دہرکی کے شہریوں نے ڈپٹی کمیشن کوٹ کی اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز پر ایسے کرپٹ ملازمین کے خلاف انکواری کر کے ان کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ گریب اور متواز طبقہ کو یوٹیلٹی سٹورز سے بہت سانی چیزیں مل سکیں کہ خبر شامی کرتے ہیں ہمارے انیس کے رپورٹر میہ آنسر وٹو کی رپورٹ کے مطابق منڈی احمد آباد امیر بیگم ویلفیر ٹرسٹ کی طرف سے رورل ہیلتھ منڈی احمد آباد کو اتیہ کیا گیا لاکھ روپے کا وارٹر فلٹر پلانٹ دو دن چلنے کے بعد سی ایو ہیلتھ اکارا نے چلانے سے روک دیا تحصیلات کے مطابق رورل ہیلتھ سینٹر منڈی احمد آباد میں پینے کے صاف پانی کی افرامی کے لیے چیئرمین امیر بیگم ویلفیر ٹرسٹ ربینہ شاہین وٹو نے لاکھ روپے مالت کا وارٹر فلٹر پلانٹ اتیہ کیا جبکہ گردنواہ اہل علاقہ صاف پانی جب اس سلطہ میں حسبتال انتظامیہ سے موقف لیا گیا تو بتایا گیا کہ سی ایو ہیلتھ نے پلانٹ چلانے سے منع کر رکھا ہے کہ وہ بجلی قابل اتنا زیادہ آدار نہیں کر سکتے چیئرمین امیر بیگم ویلفیر ٹرسٹ ربینہ شاہین وٹو نے ڈی سی اکارا سے معاملے کے حل کے لیے رابطہ کیا ہے اور اس کو جل سے جل چلانے کے اپیل کی بولٹن میں خبر شامی کرتے ہیں فاظر پور سے ہمارے بیرو چیف شوکتہ شارعی کی رپورٹ کے مطابق راجن پور عوام خدمت کرنا میری ترجیحات میں شامل ہیں میری کامیابی سے عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے روجان کی پسمانگی گربت اور بروزکاری کے خاتمہ کے لیے تمام وسائل خرچ کیے جائیں گے ایم این اے سردار شمشے خان مزاری کا روجان سٹی بستی نصیر خان بلا چانی مزاری سے فدا حسین خان بلا چانی مزاری اللہ دین خان بلا چانی مزاری اور فرید حسین خان بلا چانی مزاری کے مزاری ہیٹ کوارٹر بنگلہ سردار شوکت خان مزاری پر آنے والے محسوس مہمانوں نے گفتگو کرتے ہوئے کیا ایم این اے سردار حاجی شمچے خان مزاری نے کہا ہے کہ روجان اور حرکہ کی عوام نے جس محبت کے ساتھ مجھ پر اعتماد کیا ہے میں ان کے اعتماد پر پورا اتنے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا اور روجان کے پچیدہ مسائل حل کروانے کے پہلی تجیح ہوگی اور روجان کے دنواب میں امن قائم بہت ضروری ہے کچھے میں امن قائم کرنے کے لیے پوری جدوجہد کی جائے گی اور عوام کو پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مل کر بھرپور کوشش کی جائے گی محسوسین کی ملاقات میں ایم این اے سردار شمچے خان مزاری سے روجان کے درپیش مسائل پر تفصیلی الیکشن میں تاریخی فتح پر مبارک بات پیش کی اور نے خواہش آیت کا اظہار کیا اس موقع پر شہید گروپ کے سوچل میڈیا ورکر شہدین خان بلا چانی اور دیگر سینکرو افراد بھی مجود تھے خبر شرامی کرتے ہیں فاظر پر سے ہمارے بیرو چیف شوکتہ شاری کی رپورٹ کے مطابق راجن پر حکومت روجان کے پسوانگی کے خاتمہ کے لیے خصوص اقدامات کر رہی ہیں نوجوانوں کو روزکار یونیورسٹی اور خواتین کے لیے گرز کالج کا تحفہ دوں گا سردار عاطف خان شہید عوام کے کوئی جنگ لڑھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عوام نے جس طرح مجھ پر اعتماد کر کے مجھے کامیاب کروایا ہے میں ان کے اعتماد پر پورا اتنے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے پوری جزہ جہاد کروں گا ایم پی اے پی پی 297 سردار خزر حسین خان مزاری نے کہا ہے کہ میں نے اسمبلی کے فلور پر راچنپور کے نوجوانوں کو یونیورسٹی کا مطالبہ اٹھایا ہے کیونکہ ہم نے الیکشن کے دوران عوام سے یونیورسٹی کا وعدہ کیا تھا اب عوام کے مسائل ان کی تحلیس پر حل ہوں گے حل کا 297 میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے بھرپور دعون سے رجحان کی تعمیر و ترقی کے لیے مصبت کردار ادا کرے گی سردار خزر خان مزاری نے کہا ہے کہ بجٹ سیشن میں موقع دیا گیا تو اس موقع پر میں نے رجحان کی محرومیوں کو ایوان میں رکھتے ہوئے رجحان مزاری میں گرز کالج کے قیام کے لیے آواز بلند کی اس کے بعد زلہ راچنپور میں یونیورسٹی کے قیام کو اکنی بنانے کے لیے آواز اٹھائی ساتھ ڈویزن ڈیرہ غازی خان کے سلابی صورتحال کو جاگر کرتے ہوئے ڈی جی کے نال کو اپگریٹ کرنے کے لیے ایوان میں آواز اٹھائی ہے نوجوان عوامی لیڈر نے سماجی حلقوں سردار زاہد خان مزاری ڈاکٹر علی نواز خان مزاری ڈیاز آصف خان سردار خالد خان مزاری مزمل نور احمد راہی محمد زین خان سعیدی راجبوت محمد ریان خان راجبوت اعجاز خان مزاری ماسٹر عبدالشکور اصداد زلفکار علی راشد خان مزاری محمد امجد خان مزاری نے ایم پی اے سردار خزر خان مزاری نے اسمبلی میں رجحان کی پسمانگی اور یونیورسٹی کے حوالے سے گفتگو کر کے عوام کے دل جیت لیے ہیں ہمارے نوجوان لیڈر نے گزشتہ روز کی تقریر سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ رجحان مزاری کے عوام نے جوارٹ فروری کو وورد دیا اس کا حق ادا کر رہے ہیں خبر شامع کرتے ہیں آرہ والا سے چودی علیہ السحمد کی رپورٹ کے مطابق آرہ والا میں مینسپل کمیٹی وابتہ کی نادہ ہندہ نکلی اڑھائی کروڑ روپے واجبات ہونے پر بجلی کنیکشن منکتہ کر دیا گیا شہری پینے کے پانی کو ترسکے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نوٹس نے آرہ والا میں مینسپل کمیٹی آرہ والا وابتہ کی نادہ ہندہ نکلی وابتہ ترجمان کے مطابق مینسپل کمیٹی کے زمان اڑھائی کروڑ روپے کے واجبات ہیں مینسپل کمیٹی آرہ والا کی جانب سے ادائیگی نہ ہونے پر وابتہ نے بجلی کنیکشن منکتہ کر دیا ہے مینسپل کمیٹی آرہ والا کی ادم توجہ کی باعث فلٹریشن پلانٹ اور ٹو ویل بند ہیں شہریوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہو رہا ہے شہری گھر میں پانی استعمال کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے بھر کر لارہے ہیں نمزان اور مبارک میں قرب سے گزر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نوٹس لیں شہریوں کو پینے کا پانی میسر کروانے کے لیے ترجیح بناتوں پر مسئلے کو حل کروائیں خبر شامی کے تینچنیور سے ہماری نمائندہ حاجم دراز مسئل کی رپورٹ کے مطابق پولیس تحافظ مرکز کی جانب سے ٹرانسچینڈر معاشرے کے محروم طبقات کے لیے افتار ڈینر کا احتمام افتار ڈینر میں ڈی پیو عبداللہ احمد ڈیگر پولیس افسران ٹرانسچینڈرز دیگر نے شرکت کی ڈی پیو عبداللہ احمد نے محروم طبقات سپیشل بچوں سے ملاقات کی خیر دریافت کی ڈی پیو نے شرکہ کے ہمراہ مل کر روزہ افتار کیا کھانا کھایا ڈی پیو نے محروم طبقات ٹرانسچینڈرز سپیشل بچوں میں راشن بیک تقسیم کیے پولیس تحافظ مرکز محروم طبقات کی ویلفیر ان کے حقوق کے لیے ہما وقت خوشہ ہیں پولیس تحافظ مرکز کی جانب سے محروم طبقات کی زندگی آسان بنانے کے لیے تمام مکن اقدامات جاری ہیں خبر شامی کرتے ہیں چنیوٹ سے ہمارے نمائدہ حاجی عمر دراز مصنی کی رپورٹ کے مطابق فوڈ آتھارٹی رپورٹ مائے سیام میں پنجاب فوڈ آتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیمز کی قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری چنیوٹ کی تحصیل بھوانا میں واقعہ نمک پیسنے والے یونٹ کو کھانے کے نمک میں آئیوڈین کے مطوبہ مقدار نہ ہونے فنگل کی مجودگی اور زنگ الود مشینری کے سمال کی وجہ سے بند کر دیا گیا جبکہ بھوانا میں ہی واقعہ مٹھائی بنانے والے کارخانے کو موجود صحت نون فوڈ گریڈ کیمیکلز اور رنگوں کے سمال صفائی کی ناکس صورتحال میڈیکل سیٹیفکیٹ کی ادم مجودگی اور پروڈکشن ایڈیا میں حشرات کی مجودگی پر پروڈکشن کو بند کر دیا گیا مزید براہ افطار پوائنٹس کے معاینہ مہم کے تحت چار سو پچاس فوڈ پوائنٹس کو چیک کیا گیا دس فوڈ بزنس کو صفائی کے ناکس انظامات اور ملافٹی کیچپ کے سمال کی وجہ سے ارتالیس ہزار روپے کے جنمانے آئے جبکہ ایک سو دس لیٹر ایکسپائر ڈے بیورجز پنتالیس کلو گرام زائد المیاد مختلف کھانے گیشیا اور چالیس کلو گرام ملافٹ شدہ کیچپ کو موقع پر تلف کر دیا گیا میرمزان میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے شہر کے داخلی خارجی راستوں پر چھ سو اسی دودھ بردار گاڑیوں میں مجود ساہے پانچ لاکھ لیٹر دودھ کو جدید الیکٹرو سکین مشینوں سے چیک کیا ناکس دودھ کی ترسیل پر چون دودھ بردار گاڑیوں کو ایک لاکھ ستنہ ہزار روپے کے جنمانے آئد کی گئے اور ایک سو نوے لیٹر گر میاری دودھ کو موقع پر زائع کروایا دیا گیا ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی آسیم جوید کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیورٹ محفوظ خوراک کی فرامی کے لیے کوشش جائے رکھے ہوئے ہیں حاج عبدالجوار بھٹی شیرگر کی رپورٹ کی مطابق ڈی پی او کارا کی ہدایت پر ایسے چو تھانہ شیرگر اختر خان کی جانب سے پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے سیفٹی مہم کا آگاز شیرگر پولیس تھانہ شیرگر پتنگ بازی خونی کھیل کے خاتمہ کے لیے پوری طرح متحرک کیمتی جانوں کو قاتل دور سے بچانے کے لیے پولیس کی جانب سے عوامی اگاہی مہم کا آگاز پتنگ بازی کیمیکل دور کی روک تھام کے لیے پولیس کا چھتوں اور میدانوں میں پتنگ بازوں کے خلاف ایکشن ایسے چو تھانہ شیرگر اختر خان نے اپنی ٹیم محمد آزم وغیرہ کے ہمراہ شہر کے مختلف شہرہوں پر موٹر بائک سواروں کو اگاہی مہم سے اگاہ کیا ایسے چو تھانہ شیرگر نے اپنی جانب سے موٹر بائک سواروں کو خود موقع پر موٹر بائک پر سیفٹی روڈز لگائے شہری بھی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے روک کر پولس کا ساتھ دیں ایسے چو تھانہ شیرگر اس موقع پر ایسے چو تھانہ شیرگر اختر خان کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی فرض سے پتنگ بازی کا سامان یا کوئی پتنگ بازی کرتے پکڑا گیا تو اس کے ساتھ بلا تفریق آہنیاتوں سے نیپڑا جائے گا کوٹ ادو سے خبر شوامی کرتے ہیں شہباز خان سے کوٹ ادو ٹرافک خاصتہ اڈالال میر ٹرافک خاصتہ دو مسافر کوچ آپس میں ٹکرا گئی ریسکیو بسوں کے درمیان تصادم ہوا تصادم کے نتیجے میں چار فراشدید زخمی ریسکیو ایمیلنس اور مظفر گرڈ اسٹیشن سے ایک ریسکیو وحیقل کو جائے حاصل پر روانہ کر دیا گیا ریسکیو ایمیلنس سٹاف کو بروقت رسپانس حاصل میں زخمی افراد کو فوری ابتدائی تیبی امداد فراہم کی بسیں لاہور سے سنانوہ جا رہی تھی جو لا پروہی کی وجہ سے آپس میں ٹکرا گئی کوٹ ادو ریسکیو سٹاف نے موقع پر مجود زخمی افراد کو ابتدائی تیبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈکوارٹر سبتال کوٹ ادو شیفٹ کرنے جا رہی ہیں حاصل پر سہمائی نمائدہ یکوبرزہ کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور غریب اور مصدق افراد کے امداد کے لیے امید سہر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا رمضان نگبان پروگرام کرپشن کی نظر رمضان نگبان پروگرام کی تحت مستقین کو ملنے والا راشن منظور نظر لوگوں میں تقسیم جبکہ غریب اور مصدق افراد دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور عوام شکایات پر میڈیا ٹیم کا راشن خردبورت کرنے والا 163 مراد کے رہائشی رکشا رائیور دھرلیا راشن کو خردبورت کرنے والے بے خوف راشن لے کر جا رہے ہیں اسسسٹن کمیشنر حاصل پور ہزاروں کی تدات میں رمضان نگبان پیکیج غریب عوام کو نہ ملنا ڈی سی بہاورپور کمیشنر بہاورپور کی کارگدگی اور نا اہلی پر سوال یہ نشان عوامی سماجی حلکوں نے غریب شہریوں نے وزیر آلہ پنجاب محترمہ مریم نواز سے اس کرپشن میں ملوث تمام افراد کی خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریبوں کے لیے راشن سوائے شرمندگی اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کیونکہ غریب تو پہلے ہی مہگائی کی چکی میں پیسا ہوا ہے اس لیے آلہ کام اس پر فوری نوٹس لیں تاکہ غریبوں کو عزت کے ساتھ آشن مل سکے خبر شامی کرتے ہیں کنکورٹ سے برج کنسلٹنٹ فانڈیشن کشمور کنکورٹ کے جانب سے ورلٹی بی جے کے حوالے سے ریلی اور سمینار کا نکات کیا گیا سمینار کی صدارت ڈی ٹی سی ڈاکٹر برتلال ڈی ایچو ڈاکٹر بابولال ڈی ٹی او ڈاکٹر اکاش کمار فوکل پرسن خدا باکش اور برج کنسلٹنٹ فانڈیشن کے ٹیم نے کی آج دنیا بھر میں ٹی بی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد عوام کو ٹی بی کے مطالقہ گاہی دینا ہے سمینار کے شرکہ کسی دور میں ٹی بی کو خطرناک بیماری سمجھا جاتا تھا لیکن اب اس کی علاج ممکن ہو گیا ہے ٹی بی کے علاج ہر جگہ مفت میں کیا جاتا ہے شرکہ برج کنسلٹنٹ فانڈیشن کے سہکار سے ٹی بی کے آنے والے مریضوں کے ٹیسٹ اور ان کو مفتح دوائیاں دی جاتی ہیں اب رو کرتے ہیں زلہ بار خان کا زلہ بار خان کے عوام کے لئے خوشخبری اب زلہ بار خان میں سردار عبد الرحمن کے اطران ایم پی اے موسا خیل کم بار خان کی سربراہی میں تالیسیمیا کے مریضوں کو بلڈ کے لئے کسی دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آج سردار زادہ عبد الرحمن قاسم شاہ کھتران وڈیرہ غلام سرور حنیف وڈیرہ عبدالگفار ڈی اے چو جان محامر ڈاکٹر ماجد ڈاکٹر وزیر نے بلڈ بینک کے لئے عالی قسم کی پندہ لاکھ روپے مالیت کے فریزر روشن ویل فیر ارگنیزیشن کو ہینڈ آور کی اور مزید بھی تالیسیمیا کے بچوں اور غریب اور مستق مریضوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی حقین دہانی کرائی دی اے چو جان محمد بار خان کے عوام اور روشن ویل فیر ارگنیزیشن کے سردار عبد الرحمن قیتران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے مزید نئے خواہشات کئی توقع رکھتے ہیں اب رکھ کرتے ہیں گھوٹکی کا ہمائن رمائن دے لیرزہ سومرکی رپورٹ کی مطابق گاؤں رحمت اللہ مہر میں محنت کش کے دو بچے خسرہ بیماری کی وجہ سے جانبھاک دیگر بچے بھی خسرہ کی بیماری میں مبتلا محکمہ ہیلتھ خاموش دیگر اموات ہونے کا خشہ گھوٹکی کے قریب گاؤں رحمت اللہ مہر میں محنت کش خالد مہر کے دو بچے رب نواز اور خالدہ مہر خسرہ کی بیماری میں مبتلا کے جانبھاک ہو گئے ہیں تاہم دس سے زائد دیگر بچے بھی خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے علاقے کے لوگ خوف میں مبتلا ہو چکے ہیں کیسے اپنے بچوں کو اس وبا سے محفوظ رکھیں جبکہ محکمہ صحت نے بھی خاموش اختیار کی ہوئی ہے علاقے میں دیگر اموات ہونے کا خرشہ جبکہ دونوں بچوں کے ہلاک ہونے کے بعد علاقے میں خوف و حراس چھا گیا ہے محکمہ صحت نے خسرہ کی بیماری پر کنٹرول پانے کے لئے کوئی بھی اقدام نہیں اٹھائے اور ابھی بھی دس سے زائد محصوم بچے خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہیں اور زندگی موت کی کشمہ کشمہ ہیں زلہ انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر نوٹس لیں اور اس وبا پر قابو پائیں خبر شامی کرتے ہیں کالی کی منڈی سے سافت اترا پنجاب کے حکومت دعویٰ تو دوسری جانب شہر بھر میں انتظامیہ کی روایتی سستی برقرار ہے انتظامیہ کی مبینہ نا اہلی کے باعث شہر بھر میں گنگی کے دھیر لگ گئے حکومت پنجاب کی طرف سے سافت اترا پنجاب کا دعویٰ انتظامیہ کی روایتی سستی کی نصر ہو رہا ہے کیونکہ کالی کی منڈی اور اس کے گلدنواب میں گنگی کی وجہ سے شہر بھر میں تافن پھیل رہا ہے جس کے باعث مختلف بیماریاں بھی جنم لینے لگی ہیں انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویزن سافت اترا پنجاب کے پروگرام کو ہوا میں اڑا دیا شہر بھر میں جگہ جگہ گنگی کے دھیر لگ گئے اور شہر بھر کی گلیوں میں گندہ پانی جمع ہو گیا گندے پانی کی وجہ سے شہریوں کا جینہ عذاب بن چکا ہے جبکہ انتظامیہ اور ان کا عملہ خواب خرگوش کے مزلینے میں مصروف ہیں ٹی ایم اے زل انتظامیہ صفائق انظامات مکمل کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں شہر بھر میں گنگی کے دھیر شہریوں کا موت چرھانے لگے گنگی کے وجہ سے شہری بیمار ہونے لگے عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب سمیر ڈپٹی کمیشنہ حافظ آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے خبروں کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامع کرتے ہیں آرہ والا سے ہمارے اون نیوز کے ٹی وی چینل کے نمائندے عبدالرزاق جویا کی رپورٹ کی مطابق ڈپٹی کمیشنر پاک وطن سادھیا مہر کی زیر صدارت حالیہ ممکنہ بارشوں کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس میں ڈی ڈی لوکل گورنمنٹ مونسپل کمیٹیز اور زلہ کانسل کے ٹیف آفسران اور ٹیسٹک ایمرجنسی آفسر نے شرکت کی ٹیف آفسران نے انتظامات کے بارے بریفنگ دی ڈپٹی کمیشنر نے ہدایت جاری کی کے مشینری کی کرگدگی کو پرکھا جائے اور خراب مشینری کو فوری ٹھیک کروائیں شہرات کی صفائی کے ساتھ ساتھ ان سے ملکہ عراقوں میں نکاسی آپ کے لیے بنائیں گے نالے نالیوں کو صاف کریں تاکہ بارش کے باعث جمع ہونے والے پانی کی تکلیف سے عوام کو بچایا جا سکے اور شامی کرتے ہیں آرہ والا سے ہماری نمائندے ساجی لطیف کی رپورٹ کے مطابق آرہ والا نواہی گاؤں کیاسی ای بی میں غرط کے نام پر بھائی کے ہاتھوں شادی شدہ بہن قتل پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا علی نامینو جوان نے فائرنگ کر کے اپنی بہن ملزم مل بی بی کو فائرنگ کر کے ہلا کیا قاتل بھائی موقع سے فرار ہو گیا مقتولہ ملزم مل بی بی کی شادی وقار احمد سے ہوئی تھی جو آج کل والدین کے ہاں رہائش بزیر تھی والد کی مدعیت میں ملزم علی حسن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ملزم علی حسن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا